قرآن مجید پاک ہے علامہ صاحب دی آمد واسطہ ہے ایک ربائی عرض کرنا چاہنا ستائیس وان سے پارا ہے سورہ واقعہ ہے اس لئے لکھایا لا يمسحو الالمتحارون قرآن پاک میں تحارت تو بغیر کوئی مس نہیں کر سکتا اور اس لئے باطنی زہری بھی ستر ستر میں نے انہوں اور باطنی بھی اس طرح علامہ صاحب فرمائے اس لئے اصل وی تہنم با قرآن پاک جاند آلے محمد و آلے محمد القرآن و ما علی و علی قال قرآن تو جس طرح قرآن پاک ہے اس طرح مولا علی علیہ السلام بھی ناتک قرآن اور مولا علی علیہ السلام تو گھرک ہے امام محمد ماتی ہا دی آخر زمان تک حرید یار بچڑے بھی ناتک قرآن انہوں کی نام جنہیں نجس زمان اس طرح نہیں آسل گا کیونکہ ان قرآن بھی پاک ہیں تو آلِ بیت بھی پاک ہیں باوے شازواری پڑھتے ہیں انہیں آئے ربائی اللہ انہوں نے درجات بلند کر ہے ماری آلے ہر شخص نہیں لائنگ بتائیے حیدر کیوں اگ یار کو یہ طرز کلام آئی نہیں سکتا مر جائے گا مناسک نہ بکارے گا ہلی کو کیوں نہ پاک زمان پہ یہ نام آئی نہیں سکتا نہ رائے حیدری ہون تو ساڑے سامنے ہیں خطیبِ ولایتِ امیر المومنین علیہ قبی طالب علیہ السلام محققِ دوران مفسرِ قرآن فخر العلماء سلطان العلماء علامہ غزن سرباز توفیر کتاب فرلاز سارے پر تکیر کے لیے عمد و شلال محقق علیہ پر تکیر کے لیے اللہ کو سلام آل کی توفیر کے لیے اور ہمارس خدا کی ذات نے اتنا کرم کیا ہم کل پہوے مدرس میں سبیر کے لیے ہمتے جاتے ہیں زمانے میں محمد کا نظام آئے ہمتے جاتے ہیں زمانے میں محمد کا نظام آئے تیمت زوری بھلا بھی تیرے مزدوری ملا بھی نہ بشتر میں تواب آئے تیرے مزدوری ملا بھی نہ بشتر میں تواب آئے ہلی اکوالہ ترشمت بات سکویا ہے سکوش خام آئے بطروں ہنین خندہ کو خیبر کے مارکے بطروں ہنین خندہ کو خیبر کے مارکے سب مارکے ہیں اصل میں حدر کے مارکے خونِ علی سے لکھے ہیں کربل کی خات پر عباس حسین اکبر و عصدر کے مارکے موسیقی 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 توجہ بات شروعی جائے سورہ قصص سے ایک آیت لافت کرنے لگا ہوں آج بھی بانیان کی فرمائش اور ایک اہم ترین موضوع ہے جس پر وہ ثقو کرنے کو کہا گیا ہے مجھے جہاں تک اس کی گیرائی اور پہرائی کا تعلق ہے اس کے لیے ایک مجلس بہت ناکافی ہے اس کے لیے کم از کم کم از کم ہی ایک اشراع ہونا چاہیے برمین اس پر چند باتیں آج کر کے آپ کے ذہنوں کی دمین تیار کروں گا اور پھر جب مولا نے چاہا تو اس سلسل کو آگے بھی بڑھائے جائے گا پہلے آیت لوہ دل پر لکھی ہے جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وَجْعَلِّ وَذِيرًا مِنْ اَحْلِ هَارُونَ اَخِشْدُ بِهِ اَغْرِينَ میرا وزیر میرے بھائی حارون کو بنا کر میرا زورِ قمر کر دے آجوہ 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 دوین آجوہ آجوہ ؛ آجوہ بے اَخیقا وَنَجْعَلْ لَكُمَا وَسُلْتَانا فَلَاوْا يَسِرُونَ الْاِجَا جو ساندھا شب کو آزودہ کا تیرے بازوں کو مضبوط کر دیں گے ہم بے اخیقہ تیرے بھائی کے ساتھ من نجعن لقمہ سلطانہ اور تم دونوں کے لیے ایک سلطان قرار دیں گے فلاوی راو سلونا الیکمہ بے آگاتی کوئی بھی تم دونوں تک نہیں پہنچ پائے گا فاہم تمہا تم دونوں اور جو جو تمہاری پہنے بھی کرے گا وہ غادر رہیں گے بس میں نے یہ آئیت تھی ترجمہ پر سن لیا اب ذہن میں رکھ لیا آپ نے ہر حجت کا بازو مضبوط ہوتا ہے اس کے بھائی کے ذریعے اللہ 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 جب بھی کبھی حسین نے کہنارے سے عباس کو اٹھایا یہی آئیت کر دیتے ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط ہوتا ہے سوچنے والی بات یہ کہتا ہے موسیٰ حالون کے لئے یہ آیت پڑھے کہاں موسیٰ کہاں حسین وہ عباس کے لئے آگے حضر میں حضرین شاہرین ملک واجت جو آج کا میرا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ عباس اور چار سالہ بطول میں قاطر مشترک کیا ہے رابط کیا ہے اور وجہ کیا تھی کہ سقینہ کو دیکھ کر عباس کا جلال ختم ہو جانا اب مجھے یہ افسوس نہ ہونے دینا کہ میں نے بے مہد بات شروع ہوں اور یہ میں پہلے کہجبہ ہوں کہ آج اس کی مکمل گیرائی اور گہرائی پر بحث نہیں ہو سکے گی کچھ اشارت چھو جاؤں گا صاحبانِ اشارت کے لئے یہ تو جانتے ہو کہ قمر کس کا لقب ہے نہیں جو جب ہو قمر بنی آشن میں نے کتابوں میں جلیہ کو بھی یہ پڑھا ہے شریعہ کہ اِذَا کَانَ يَخْوَجُ الْعَبَاسِ مِمْ بَیْتِهِ فِي لَیْلَةٍ نُخْمَرَةٍ اِن مَحَمُورٌ قَمَعِ وَزْمَحَلَّا حَتَّى يَقُولَ اللَّاسُ خَارَجَ الْعَبَاسِ خَارَجَ الْعَبَاسِ کہ جب بھی کبھی چاندنی رات میں عباس گھر سے باہر نکلتا تھا چاند بے نور ہو جاتا تھا اللہ 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 محب کر دیتا تھا مٹھا دیتا تھا عباس کا نور نورِ قمر کو بس محلہ اور لگتا تھا طلوع کی ائی چاندن آسمانی قمل ہونا اور بات ہے آسمانِ ولایت کا قمل ہونا اور بات ہے اللہ 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 ہاں ایک اور حقیقت بھی ان کو بتا تو دل چاہ رہا ہے میرا اے پہلے جو دیتا تھا ایک آیت پڑھتا ہوں پھر جو کہنا ہے وہ کم بات ہے ہاں آیت ہے سورہ انعام میں سورہ انعام میں اللہ اللہ کہتا ہے یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بتا ہوا ہے علی والا اچھے کتاب کر رہا ہوں آلت یہودو یدللہ مغلولتن یہودی کہتے ہیں کہ یدللہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے اللہ کہتا ہے غلط اے دیہم ہاتھ یہودیوں کے بندے ہوئے ہیں میرا کہاں بندہ ہوا ہے غلطہ چاہیی ہیں ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وَلْلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور جو کچھ جنہوں نے کہا اپنے کہے کی بنیاد پر ملعون ہو گئے سارو جانا ہلا تھا تو اللہ کہتے ہیں وَلْيَدَا ہو مَبْسُودَتَان ذرا دیکھو تو میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں اب جو یہاں ہے حیدر بیٹے وہ بس دو منٹ بھی زیادہ دے رہے اس سے پہلے یہاں نہیں ہوگا وہ عرش کو بھی پیچھے چھو جائے گا اور جو یہاں آکے بھی نہیں آیا اس کا شاہدی غزم پر کچھ نہیں بگا سکتا سر اٹھانا کربلا کہے ہو کبھی جو گئے ہو تو ذہن میں لاؤ جو نہیں کہے ہو اس لیے کے لئے صدقے جاؤ اے یوں آمنے سامنے ہیں دونوں بھائیوں کے روزے ایسے ہی ہے نا ادھر بڑی سرگاہ کا ادھر چھوٹا حرم گمبت پہ پنجے لگے ہیں اے یوں ایسے ہی ہے نا دینے چاہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا سرکار سید حسین برو جردی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا حضرین شاہد وہ کرونا آئے ما بین الحرمین ایک مجذوب قسم کا بندہ کھڑا تھا اور فرت دیوان کی میں کبھی بڑے حرم کو دیکھتا ہے کبھی چھوٹے کو اور دیکھ دیکھ کر کہتا ہے صدق اللہ و صدق تمہا صدق اللہ و صدق تمہا صدق اللہ و صدق تمہا اللہ نے بھی سچ کہا تم دونوں بھی سچے اب اگر کوئی چوچکو نہ ہو جا مطیفوں کے لیے آیا ہے تو وہ پیشہ پیشہ نہ جائے بطن پتھ پر چوچ کریں پڑھ لیں گا ہونر آیا ہی نہیں کبھی میں تو حقائق کے پہاڑ توڑنے ہوتے ہیں سامنے کے سامنے پر جو اس سائد ہے تو وہ کو سبھار سکے دیکھ بھی رہا ہے جھوپ بھی رہا ہے میں کہا ہے اللہ بھی سچا تم دونوں بھائی نے سچے بروجردی وہ ہے جو مرجع القل فلقل بلا اختلاف عرب و عجم کا متفاق علیہ مرجع سے بروجردی روکے اوہ بھائی دونوں کی طرف دیکھ کر یہ کیا کہہ رہا ہے کہتے ایک آیت کی تفسیر کا مدہ لے رہا ہے یہی آیت پڑھی یہودی کہتے ہیں عزا کا ہاتھ مندھا ہوا ہے ہاتھ یہودیوں کے مدہ میں ملون ہو گئے اپنے اس کہے پر میرے تو دونوں ہاتھ کھنے ہیں کہ جو سرکان ذرا ملازہ کیئے دونوں بھائیوں کے گوبتوں پہ نگاہ ڈالیے وہ گئے تھے ایسے نہیں لگتا جیسے دونوں بھائی پکاور پکاور کے اعلان کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق دیکھو ہم اللہ کا ہاتھ ہیں ہم مخلوق کی بیعت نہیں کرتے علی 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 ہم اللہ کا ہاتھ ہیں لا نبایہ الخلق چودی فان دیکھو نا شاہ تو اسی جملے میں ہے نا جو مجھے مجبور کر رہے ہیں اور جانے پر کہ دونوں کہہ رہے ہیں لا نبایہ الخلق ہم مخلوق کی بیعت کر ہی نہیں سکتے میں کہہ گیا اور تو رہ گیا پھر اگر مخلوق کی نہیں کرتے تو پھر خالق کی کرتے ہوں گے نا خطبہ معاخات میں تیرا حسول کہہ رہا ہے اپنے صحابہ سے با یعنی علی بس ترجمہ کروں گا تشریح نہیں کروں گا با یعنی علی و با یعط اللہ رسول کہتا ہے علی نے میری بیعت کی میں نے اللہ کی بیعت پھر دے پھر دے یہ بات ہاں اب یہ تم مجھے سمجھاؤگے میرا علم حدود ہے بیعت تو یوں نہیں ہوتی ایک ہاتھ پھیلاتا ہے ایک اوپن رکھتا ہے پھر ہوتی ہے بیعت اور رسول کہہ رہا ہے میں نے اللہ کی بیعت کی ہے شریف دے پھر دے پھ رہے ہیں س sit اشارتاں کچھ سراحتاں بتاتاں ان دونوں ہستیوں میں کیا بنتا ہے سر اٹھاؤ پہلے تم بتاؤ کتنی عمر تھی عباس کی کربلا میں چونتیس سال مالا تمہارا بڑھ گئے اور اس مخدمہ کی چار سال کتنے سال کا فرق ہوا بس میں نے کہہ دیا دونوں کی عمروں میں وہی فرق ہے جو نبی اور علی کی عمروں میں مجھے نہیں کہا بھر یار کام کیا ہے میرے سامنے سمجھ آرے ہوئے گا امبار ہے میرے پاس کتابوں کا چھت بھی یہ جیے سے بھی اونچا چلا جائے گا جن میں میں تمہیں یہ دکھا سکتا ہوں کہ جب تیرا رسول دنیا میں آیا جو جو ان خلابات کون ہیں کے نظام میں پیدا ہوئے ان سے بحث نہیں فاطمہ بنت اصد بڑی تیزی سے تشریف لائیں بشرا لکا بشرا لکا مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کو تیرا بھتیجہ آیا ہے دنیا میں وَسَتْعَوْ مِنْهُ نُورٌ مِنَ الْعَرْضِ اِلَا اِنَا مِنْ سَمَا اس کی پہشانی سے نور نکل رہا ہے جو آسنان سے ٹکڑا رہا ہے شجر و حجر و مدل سجدے میں گر پڑے ہیں اور نور کی اتنی روشی ہے کہ مجھے آمِنہ نے بتایا ہے کہ اَلَا اَتْلِي آنَا قُلْ اِبِلِ بِبُسْنُ رہا ایراد میں بستی ہے بُسْرَا بی بی کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا بُسْرَا کی گلیوں میں بندھے ہوئے اونٹ مجھے محمد کے نور کی روشنی میں نظر آئے بیٹے ہو یا زلے گئے ہو ٹھاکے نہیں لگو تو مجھے اشارہ کر دینا ہاں چونکہ میرا رہے 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 ہوتا نہیں بس تمہاری توجہ اور رابطے کے ساتھ بس میں پھر بہتا جلا جاتا ہوں تو جب یہ مبارک دینا سرکارِ ابو طالب مسکرائے ہاں جملہ ہے اس کے لیے جو اس گھر کو مانتا ہے سوچتا نہیں جملہ نہیں جملہ کائنات بندھے اشارہ اور بی اس میں مسکرائے ابو نے کہا آپ مسکرائے کیوں ہیں میں مزاج شراس ہوں میں کمہ ہوں تیری چانتی ہوں تیرے مزاج کو خوشی تو چہرے سے ظاہر ہو رہے یہ مسکرائے کی مانی خیض ہے کہنا کیا چاہتے ہو ابو طالب نے کہا اس میری ہی ثبتنا نہ ہوتی کہ برمسل ہی لنبوتہ بس تیس سال سبر کر میں تجھے محمد جیسا بیٹا دوں گا نبوت کے سوا پورا محمد ہوں گا سب کے ہاتھ اٹھے نوازش وہوا ہوئی شکریہ ناراں گا ممنون سوچا ہے ابو طالب کیا کہہ رہا ہے یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ سے لے کے دوں گا انا آتی کہ میں دوں گا نہیں نہیں اگر کوئی سوچ کا مریض ہے یہاں تو چلا جائے ہاں مریض شہروں کا بزن پر ہریدار نہیں ہے ذرا سوچنا تو سہی ابو طالب علی جیسے بیٹے کے لیے کہہ رہا میں دوں گا اور حضور کیوں نہیں ہونا چاہیے جبریل مریض سے کہہ رہا ہے انہا آنا رسول ربے کے لیے احبادہ کے غلامان زکیہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوں تجھے فرزمد زکی دینے آیا ہوں عیسیٰ جیسے تو جبریل دیتا ہے جبریل شاہروں نے کہہ رہے ہیں جبریل عیسیٰ جیسے کہتا ہے تو ابو طالب کو کیا دینا چاہیے اور اسے جبریل شاہروں نے یہ ذہن میں رکھ لے ہاں ابو طالب علی کی حقیقت کی بات نہیں کر رہا جو علی ظاہر ہوا جو علی کا بطن تم نے دیکھا وہ ابو طالب نے دیا جو علی کا بطن اس کا بطن ہے وہ ابو طالب سے بھی پہلے کا ہے تو اب سمجھ گئے آگی بات ان تیس سالوں میں حسین شاہیی یہ اثر بیٹے جو اسرار ہیں وہی عباس اور سمینہ میں وہی فاصلہ وہی مدت وہی دن جذب اور انجزاؤں کا رشتہ جذب اور انجزاؤں کا فرق سمجھتے ہیں یہ طلب اور رشت سے حقیقت تعلق رکھتی ہے مقناتیس دیکھا ہے ہوئی پسرے مالے والا یہ سوئی پڑی ہے یہ مقناتیس ہے ابھی اتنا فاصلہ لہتا ہوگا کہ مقناتیس سوئی ہو ٹھیک ہے نا لیکن اگر شہتیر ہنڈوے گا اور وہاں کرو تو اب وہ شہتیر مقناتیس کو کھینٹ کے اپنے سے جذب کر لے گا یہ جو سوئی کو اٹھایا یہ جذب ہے جو شہتیر نے مقناتیس اپنے ساتھ لگا لیا یہ انجزاؤں ہے بس سکینہ اور عباس کا رشتہ جذب اور انجزاؤں کا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ میں آرہی میری بہتا ہے ہاں ایک جمعہ آؤں بولنوں جو تھک گئے ہو یہ سمجھ دے بہتا ہے جو جو بندہ جتنا جذب ارشد عارف ہوگا باب الحبائج کا عباس کا وہ اتنا زیادہ اس رابط کو سمجھے گا کیا 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 وہ قدر چونکہ یہ تو جو جیزاں تائے ہے نا کہ اس خاندان کے فضائد عمروں سے مربوط نہیں حقیقت سے مربوط نہیں کھلے بڑھا یہ مربوط چلے گئے نا اور اب عباس کو زین میں رکھنا ہے نا اپنے چوتھے امام کا وہ فرمان زین میں رکھ کے بیٹھو کہ اگر اللہ کو دیرمائی امام بنانا مقصود ہوتا تو سوائے عباس کے کوئی نہیں تھا اب میں تمہارے تھکا نہیں اتا سکتا میں نے جملے پھیجے ہیں وہ سوٹم خود کرو گے جنہیں پہنے ذرا تھوڑا مزید وہ سوٹ دینے کے لیے ایک جملہ اور بولتا چنو عباس پر علامہ جعفر شوستری علیہ الرحمہ پہنچ کتنا نا ہوگے میں رکھ بات جلد و سننشاہ بہت بڑے عالم ربانی عالم بڑے تھے خطابت حمل کا پہلے نہیں تھا میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھتے کوئی نہ کوئی تفسیر کی کتاب رکھ لیتے سامنے اور روزت شہدہ اللہ حسین کاشفی کی جو اہل سلط کے مقتل کی کتاب ہے وہ رکھ لیتے فضائل بھی دیکھ کے پڑھتے مزائل بھی دیکھ کے پڑھتے ایک دن دل تنگ ہوا ہی یار اس علم کا کیا فائدہ جو مومنین تک پہنچی نہ سکے دگانہ پڑا سلطان کربلا سے استغاسہ کیا رکھتے رکھتے وہ سلطے پہ سو گئے دیکھا میدان کربلا ہے ایک طرف لا تعداد خیمے ہیں ایک طرف تھوڑے خیمے ہیں جن سے نور نکل رہا ہے سمجھ گیا کہ یہ سلطان کربلا کے خیمے ہیں امام سین کے خیمے میں پہنچا اصحاب میں تشریف رکھتے تھے حسین سلام کیا قدم بوسی کی مالا نے رضا لکھا کے کہا زہر زہر میں خیم جی سلطان کربلا ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے تھوڑا سا ستو پڑا ہوا ہے وہ شوستری کو کھلا عالم خواب میں جار یا پانچ چمچ لیے بس چھٹکا لگا آنکھ کھلی سینہ اصرار کا خزینہ تھا اور وہ اصرار اور معارف مبر سے اور اپنی کتابوں میں یادِ بے ربانی بیان کر گیا ہے کہ بڑے بڑے ان کے پہوڑ حقہ بکا ششدرم اور حیران ہیں تو یہ اس جعفر شوستری کی بات کر رہا ہوں ان سے ایک شخص نے پوچھا ما احترام الابع سبن امیر المومنین فالقرآن میرا خیال ہے میں نے بے محل اس موضوع کو شروع کیا ہے لیکن مجھے جائے رہا ہے بہترین شروع کی آہدیں چھوڑ تو سکتا نہیں جو ابھی ادھا 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 سرکار میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اب باس کا کیا اترام ہے انہوں نے کہا اپنا سوال واضح کر کہہ سرکار مجھے چوتھے امام کا ایک فرمان یاد آیا ہے اسی وجہ سے سوال کر رہا ہوں کیا کہ کسی نے تیرے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ مولا ہر جگہ جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں بھوروں کا بھی ذکر ہے لیکن سورہ تعالی میں جنت کا ذکر ہے بھوروں کا نہیں ہے تیرے مولا سجاد نے برنایا کیونکہ اس میں میری دادی فاطمہ کا ذکر ہے مخدمہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے مقرآنیوں کا ذکر کیسے ہوئے مخدمہ کا ذکر ہے مخدمہ کا ذکر کیسے اچھا مولا میں سمجھ گیا ایک اور سوال ہے کیا جہاں بھی اللہ نے قرآن میں جنت کے برطنوں کا فانوسوں کا ذکر کیا سونے چاندی کا اکٹھے سورہ دہر میں چاندی کا ذکر ہے سونے کا نہیں تین دفعہ فضا کا لفظ استعمال ہوا ہے فضا چاندی کو کہتے ہیں سونے کا نہیں تیرے مولا سجاد نے مسکر آ کے فرمایا کیونکہ تین روٹیاں فضا کی بھی تھی اور اللہ کی غیرت نے کمارہ نہیں کیا بطول کے نوکرانی کی موجودگی میں سونے کا ذکر کیا تھا باروالوں کو سمیداریاں بھی باتیں تو کہتے ہیں سرکار میں یہی بات سوچ رہا تھا اچھا رہا میرے ذہن میں سوال شریف فانوس کی طرح چند مگایا کہ جو اللہ بطول کی نوکرانی کا اکرام کرتا ہے اب باس تو مانگا ہوا پیٹا ہے بطول کا تین اولاد جو در ہنوکر ہیں علی کی لے کسی اور میں لی ہیں شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں رسول کہا کرتا تھا انالحسن آل حسین ابن آیا من صلو علی ہیں یہ حسن حسین ہے علی کی صلو سے بیٹے میرے ہیں اللہ یعنی کو یار رسول نے علی سے صلو مانگی کہ یعنی تو مشکل کو شاید آنا مہین لوگوں کو بیٹے دیتا ہے میں تو اس سے کم تو نہیں کہ تجھے کہوں مجھے بیٹے عطا کر اپنی صلو مجھے دے بنا مہنوں گا میں کہہ گیا میرے ساتھ سنگل لگا علی کی صلو کو سانچے کی طرح استعمال کیا رسول نے اب یہ دو بیٹے شریحان مانگ لیے رسول نے علی سے اور ایک بیٹا علی سے مانگ لیا بطل نے بتا نہیں کیوں خوش ہو رہا کم سا بیٹا مانگا اللہ تمہارا بلا گئے عباس مانگ لیا بطل نے بھی نہیں کہا کہ میں اترام کر رہی ہوں ہوں تو تم سب کے برابر لیکن قانون کا اترام کرتے ہوں کہ مرد کا حصہ دگنا میرے بابا کو دو چاہیئے تھے مجھے ایک چاہیئے میرے بابا نے بھی تجھ سے سب مقرض نہیں تھی مجھے بھی اپنی سوز دے بیٹا میں نے لگی اسے بنانا بھی میں نے اسے سمانا بھی میں نے اس کے لباس بھی میں نے تیار کر لی ہے اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا اب جنبا اور پنڈی ہے اسے نام آباد تلہ گنگوالو وزنفر کا ایک سوال ہے رسول نے تو بیٹے لیے علی سے بات ملک واجر سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کا بیٹا کوئی تھا نہیں آو ذرا بطول سے تو پوچھو بیٹے تیرے حسنین جیسے پھر بھی یا پاس کے ذرہ پھر بات رہتا ہے جب کبھی میں میں یہ جمعہ پڑھائے نا سنین شاہ تو پھر اگلا جمعہ بھی حیدر بیٹے مجھ پر جہدری انشت کہنا غواجب نہیں اوچب ہو جاتا ہے کیا جہدری خان بھی ایک سوال ہے تو آج سے بہت عرصہ پہلے میری ابتدائی دمانے کی بات ہے اس وقت تو ہوا تھا علماء سے اور شاہر ہے جب کی جوتی کے سب یہ اس وقت بھی آپ کے اس قادم کے سوا کسی نے جواب گنا دیا یہ تو مالک کے مرضی ہیں جس سے جو کام لے سب تھا سوال یہ تھا کہ بھئی اگر حسن ہیں رسول کے بیٹے ہیں یہ چکر کی کیا ضرورت تھی خود رسول کے سب سے ہو جاتے ہیں اور بطول کا بیٹا ہے اگر اب پاس تو لمبے چکر کی کیا ضرورت تھی خود بی بی کے بطن اطحر سے ہو جاتا میں اس میں وقت ظاہر نہیں کرتا کہ علماء نے کیا جواب دیئے جواب کے نیازمان کے سامنے رکھا آیا اور پہلی بار حویلی مدیشاہ ملتان کے ممبر پہ آیا تھا اشرہ محرم کے دوران میں نے کہا پڑی سامنے کی بات ہے اس میں راض ہے علت ہے سبب ہے وجہ ہے کیا کہ اگر حسن حسین محمد مصطفیٰ کی سب سے ہوتے دونوں کا نبی ہونا باجب ہوتا بیٹھے ہوگا چلے گا یار ٹھیک ہے نا اور اللہ کو رسول کے بعد اور نبی چاہیے نہیں تھا اس لئے بیٹھے بھی جے دیئے نبوت بھی بچا دی اور اگر عباس بطول کے بطل سے ہوتا تو عباس کا بھی امام ہونا باجب ہو جاتا ہے ایک لفظ کہنے لگا ہوں جس کے دل کو چھولے وہ دعا دے دے جس کے سر سے گزر جائے اس کی ہدایت کی دعا میں کرتا ہوں اب اس سے حسین شاہ ملک باجر ثابت کیا ہوا بطول کے بیٹے امام ہوتے ہیں علی کے بیٹے امام نہیں ہوتے ہیں تو میں نے کیا حسین شاہ ملک رہے ہیں associates علی کے بیٹے تو اٹھارہ ہیں نا شواہ پطول کے بیٹھوں کے علی کا کوئی بیتا امام ہے بس کروں یا کچھ کروں وہ بات تو رہ گئی ہے جو کرنے لگا تھا اور شوستری سے سوال ہو رہا ہے کہ جو اللہ بطول کی نوبرانیوں کا اطرام کرتا ہے کہ فضا کے معنی چاندی ہیں تین روٹیاں تھی تین دفعہ فضا کا لفظ بولا سنہ دار میں سونا زہب نہیں کہا تو ماہ اتمران عباس کا کیا اطرام دیا اور اللہ جاتے ہیں میرے سامنے کون کیا ہے شوستری مسکرہ ہے فرماؤ اس سے زیادہ کیا احترام ہوگا پڑھ مورا قرآن جہاں اللہ قیامت کی بات کرتا ہے اللہ نے یہ تو کہا ہے وَإِذَا الشَّمْسَ قُوْرَبْ کہ سورج پہنور ہو جائے گا کہیں قمل کے پہنور ہونے جی باتے آہ 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 شمس کو کہا ہے کہ ایسا شمس کو مرد سورج پہ نور ہو جائے گا چاند کے بارے میں نہیں کہا کیونکہ کمار عباس کو کہنا تھا اللہ اَلْعَظَمَةُ لِلَّهِ اَلْسَلْتَانَ میری طرف دیکھنا کبھی چودمی کا چاند دیکھا ہے اس کے گرد کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے کیا شاہ باش حالہ دائرہ وہ حالہ بتاتا ہے کہ یہ نور ہے کیونکہ اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَاعًا وَالْقَمَرَ نُورًا کہ کمار نور ہے تو وہ حالہ بتاتا ہے کہ کوئی شائع سے نہیں کھیل سکتی ایک ایک کہکشاں میں عربوں ستارے ہیں اور عربوں خربوں کہکشاں ہیں تو وہ حالہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ لا تعداد ستارے مل کے اس کے گرد بھیرا نہیں ڈال سکتے میں ڈال سکتا ہوں دس دھانوال وزن فر کہنا یہی چاہتا ہے کہ حقیقت کے آسمان قبر کا نام ہے حباز اور اس کے ہانے کو سکینہ کہتے ہیں کلنے پڑی ہے زرزے گزر یہی ہے اس آسمان حقیقت کے کمر کے حالے کا نام شکینہ ہے بس ایک اشارہ کر دیتا ہوں آج اس پہ کہنا کچھ نہیں ویسے تو اللہ اکبر ہے شکینہ کا ذکر قرآن میں آیا متعدد با سورہ توبہ میں اور سورہ فتح میں اس کا رسول کے ساتھ بھی تعلق مومنین کے ساتھ بھی سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے سمعن زداللہ شکینہ پھر اللہ نے نازل کیا اپنی سکینہ کو رسول پر بھی اور مومنین پر بھی نہیں نہیں یہ جو قرآن چاہدری خان بے کہتا ہے کہ میں کائنات کی ہر حقیقت میں محید کتاب ہوں ایسے ہی تو ہے ایک آیت کا اگر ایک مقصد ہو پھر تو اتنی سی کتاب بن جائے گی ایک آیت میں لا تعداد مقاصد ہیں اور یہاں سمع کہا اور سورہ فتح میں فے کہا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بس اللہ نے نازل کیا اپنی سکینہ کو رسول پر اور مومنین پر دیکھو دیکھو قرآن کا اجازہ عددی الگ ہے اجازہ حرفی الگ ہے اجازہ لفظی الگ ہے اور اسی میں اللہ نے غور و فکر کرنے کو گائے سورہ توبہ کی بھی یہ آیت نمبر چھپیس ہے اور سورہ فتح کی بھی آیت نمبر چھپیس ہے اب کیا کیا جائے جو خیبر خندق کے حوض کے مینڈک ہیں وہ کیا جانے کہ اثرہ اور کی دنیا کی ضبان ہوتی گا ہے حروف تحجی کتنے ہیں اٹھائیس اور سکینہ کا ذکر دونوں جگہ آیت نمبر چھپیس میں کیا یعنی اللہ اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چونکہ مراتے پہ ذات اٹھائیس ہیں اس لئے اللہ نے حرف اٹھائیس بنائے چونکہ چاند کی منزلیں اٹھائیس ہیں اس لئے اللہ نے حروف تحجی اٹھائیس بنائے چونکہ کمال کا عدد بھی اٹھائیس ہے یہی وجہ ہے مکہ میں چھاسی اجسورتیں بھیجی مدینہ میں جو کمال تھا اٹھائیسور میں بھیجی تو چھپیس چھپیس نمبر کی آیت میں معصومہ کا ذکر کر کے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ حقیقت کی دنیا کے جتنے بیتاج بادشاہ ہیں یہ ان سے بس دو درجہ چھوٹی ہے ایک اللہ نہیں دوسرے امام نہیں باقی جو ہم ہیں وہ یہ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ گیا اور یہ بھی جدی خان بے خدا کی قسم گستا کی کے حد پر کہہ گیا ورنہ موقع نہیں تھا یہ جملہ کہنے کا کیوں نہیں نہیں نام تو اس مخدومہ کا بھی فاطمہ ہے کیونکہ تیرے مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھک گئے ہوگا کیوں کیوں رکھا سنینجا ملک باجت وجہ زمانے کو بتا رہا ہے حسین کہ میں کیا ہوں حسین چینج کر رہا ہے کلاع قدر کو بھی کہ میرا بابا علی وہ ہے جس نے پرقا اور مشیعت کو بھی دوسرا علی نہیں بنانے دیا لیکن میں حسین ہوں میرے گھر میں جو آتا ہے علی آتا اللہ اللہ رام فاطمہ ہے اس بی بی کا بھی سکینہ تسکین یہ لکب دیا ہے حسین میں یعنی حسین کے سینے کی تسکین اب بندوں بھی بات میں نہیں زندگی رہی تو اس کو پھر اگلے عشرے میں انشاءاللہ کچھ جلائیں گے سر اٹھانا جب بھی کبھی حسین عمر بنین کے گھر تشیف لاتا اور عباس جھوڑے میں ہوتا حسین اٹھا لیتا خود لیٹھے عباس کو سینے پہ سنا لیتا اور ایک لوری دیا کرتا اب مجھے نہیں پتا یار میرے سامنے کون کیا ہے کس کا پیار سماعت کیا ہے کس میں قوت خرید کتنی ہے حسین وہ ہے جو سینہ رسالت کا تعوید ہے اسی سینے پہ یونیمو ہوا ناسد رہی عباس کو اپنے صدر پہ سینے پہ سنا کے لوری کیا دے دے سر اٹھا یا راحتی خز راحت فجع الفوادی سوہ تک اے میری راحت راحت سے سو جاؤ یا راحتی خز راحت اے میری راحت راحت سے سو جاؤ اور سار انہانہ حلالیوں کے امانت ہے آگے حسین کہتا ہے فجع الفوادی ساہ تک میرے دل کو اپنی رہائش کا سہن بنا لے اللہ نا نا اب ایسے نہیں ایسے نہیں حسین کہہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا کوئی صحابی نہیں کوئی رابی نہیں اللہ کی دلان کہہ رہی ہے بجع الفوادی ساہ تک میرے دل کو اپنا سہن بنا لے اور یہی حسین دعا عرفہ میں کہتا ہے اس سے کہ تیرے سوا میرے دل میں کچھ نہیں اے یارو بیٹھے ہو یا جنگل میں کبھا حسین اللہ سے کہتا ہے میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں بھائی سے کہتا ہے میرے دل کو اپنا سہن بنا لے یا حسین پہ فتوہ لگا ورنہ حسین بتا رہا ہے زمانے کے جاہل مولویوں کو اللہ کو دل میں رکھنا اور عباس کو رکھنا برابر ہے دعا میں چلیہ کو جملے آتے ہیں اللہ سے کہا جاتا ہے اور معصوموں نے کہا ہم نے نہیں یا من سباقت رحمتو غذابو اے وہ ذات تھک تو نہیں گئے بس سمٹ نہیں میرے گو اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے رضب پہ غالب آگئی نہیں پھلے پڑی اللہ کی رحمت اس کے غذاب پہ غالب ہے اسی لیے تو ہم بچے ہوئے ہیں اسی لیے تو مومن کو نجات پہیں اگر غذاب غالب آ جاتا کون بچتا تو رحمت غالب آتی ہے غذاب پہ ابھی بھی میرے سامین جی سمجھے عباس اس کے جراد کا مزا رہے ہیں اور سکینہ اس کے رحمت نام ہے اللہ 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 ہاں عباس اس کا جراد ہے سکینہ اس کا جمال ہے کیا کرو کیا کرو ہاں اور دونوں میں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جذب اور انجذاب کا رشتہ ہے ساری زندگی عباس کھچتا رہا سکینہ کی طرف ہاں اور کربنا سے دے کر آوج تک آوج سے عباس تک سکینہ کھچتی رہے گی عباس کی طرف ہاں شام والی مخدومہ مجلس میں آتی ہے نا وہ اکیلی نہیں آتی ہے یہ چار سان کے بطول بھی ساتھ ہوتی ہے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فپی کی چھوڑی میں بیٹھ کے مجلس سنتی ہے سمجھ میں آگیا تو مجھے آگیا کچھ کہنے کے ضرورت نہیں پڑے گی ہر مسائل بیٹھ کے سنتی ہے حتیٰ کہ اکبر کی شہادت بھی بیٹھ کے سنتی ہے اپنے بابا حسین کی شہادت بھی بیٹھ کے سنتی ہے رونے والو اللہ جانے راز کیا ہے جو ہی عباس کے مسائل شروع ہوتے ہیں سکینہ جھولی چھوڑ کر عورتوں کے آگے کھڑی ہو جاتے ہیں اور ایک ایک عدادار کو دیکھتی ہے کون میرے عباس کو کیسے رو رہا ہے اللہ اکبر العظمت اللہ ہاں تو اسی شیئے کو ذہن میں رکھ کے دو جملے سن لے اور پھر جاؤ پھر اگرے سال جس کا نصیب جس کی دندگی ہے ہاں جیسے آج تک اللہ کا جلال اس کے جمال سے شرمندہ ہے میں نے تو کہنا تھا وہ کا کہہ گیا کہا نہیں تھا حسین سے عباس میں نہ لے جانا میرا ناشا خیمے میں اللہ کیوں اچھا پڑھنے والے یہ پڑھ دیتے ہیں کہ میں نے سکینہ سے پانی کا بادہ کیا تھا یہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے لسان اللہ کا بیٹا بادہ کرے اور پورا نہ ہو لفظ یہ ہے کتابوں کہ مولا میرا لاشا ہے جینا سکینہ نے پانی کی فرمائش میں پوری نہیں کر سکا ہاں میں سکینہ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا سر فانا میری جانے دیکھنا جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے وہ قبر میں بھی انشاءاللہ ماتم کرے گا میں نے اسی فیصد سے زیادہ مقتل کی کتابوں میں پڑھا کہ زینب نے بھی جب عباس کا نام لیا کہا میرا وفادار بھائی اور سکینہ نے بھی جب بھی چاچا کا نام لیا میرا با وفا چاچا اور پھر اس پر میں نے رونے والا تحقیق بھی کی ہاں باتیں بہت سی ہیں بس ایک بتا دیتا ہوں کہ وہ پانسی وفا ہے جو نہ زینب کو بھولتی ہے نہ سکینہ فراموش کرتی ہے قرآن لانا ہے وہ سومنے پڑھے ہیں میرے سر پڑھا ہیں اب باس کا پرچم میرے ہاتھ میں دے خون رونے والا تم میں پھوپی بھتیجی اندر پردہ داروں میں یہ سم گواہ جتنے کربنا کے شہید ہیں تین دن کے پیاسے تو سارے ہیں لیکن میرا چیلنج ہے کوئی شہید کربنا سے جنت پیاسا نہیں گیا میں جہلنج کر رہا ہوں اب پوچھو مجھے وزنج وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو ہی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا رسول کوسر کا جان لے آتے ہیں لے میرے شپیر کے سباہی لے میرے حسین کے مجاہد پہلے کوسر پی لے کوسر پی بات ہمیں روح پرواز کرتی حتی کہ بطول کے زخمیں پہلوں کی قسم ایلی اکبر کے بارے میں بھی یہ جملے ہیں کتابوں میں کہ جب حسین اکبر کے لاشے پہ گیا اکبر نے کہا بابا آپ میری پیاس کی فکر نہ کرنا کیوں بیٹا؟ حاضر جدی رسول اللہ ہے سکانی میں کہا جاں وہ میرا نانا محمد پڑا ہے انہوں نے مجھے کوسر کا جان پیلا دیا اب تیرا پتھر بھی ہے تو بھی گھل جائے گا اکبر نے بھی کوسر پی دیا لیکن جو ہی شاہ نے کٹا کہ عباس بھوڑے سے اترا رسول جان لے کے آگے بڑھے عباس نے تڑک کر کہا تجھے زخمی بیٹی کے زخمی پہلوں کا تجھے بطول کے زخمی پہلوں کا باشتہ مجھے کوسر نہ دے جابتہ کنیرا حسین پیازہ ہے مجھے رسول مانگے حکم نہ دینا میں نے نہیں پینا بلکہ بلکہ یہ لفظ پڑھے میں نے کتابوں میں عباس کے روح پرواز کر گئی جنب میں پہنچا عباس رات عباس رات عباس کی قسم یہی لکھا ہے علماء نے کتنے گھنٹے بطول عباس کو جھولی میں لے کے بیٹھے ہیں اور چون چون کے کہے تیری میں تیری ماں نہیں ہوں میں تیری اماں نہیں ہوں میرے کہنے سے پھیلے قدموں میں گھر کے کہتا جب تک حسین پیازہ ہے جب تک میرا سردار نبی ہے میں نے بھا اللہ اکبر اللہ اکبر بس ہو چکا تیرا پرساں کرنے جیسے میں جتنی عبادت کرنے تھی اسی وجہ چار سال کے مخدمہ بس ایک فکرہ اور میں دعا مانگنے لگا ہوں یہ دیکھ لو باہر والا تم بھی اندر والا تم بھی تمہاری قوم کا چھوٹا سا وقیل ہوں حقیل سا خادر محمد عبیاء عحمد کا تمہارا تل دکھانے لگا ہوں سجاد کے صدقے جتوں میں موجود ہے مجھے معاف کر دینا لاش نہ لانے کی جو سب سے بڑی وجہ نے کیا علماء نے وہ یہ ہے کہ عباس بڑے سے اترا حسین چلا چونکہ نو لاکھ شامی حرامی کے دل میں حسین عباس کے خلاف تھا جو ہی حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا شامی حرامی عباس کے بدم کا کوئی ٹوپڑا کٹتے ہیں اور میدے پہ چڑھا کے کہتے ہیں اسی کے آسرے پہ ذینب جلی تھی سکینہ اسی کے پیرے کی آواز پہ سنگی تُو اسی کو زورِ کمر کہتا اللہ ہون پر میں بس فتم کرنا نہ کہوں بات روایت بڑی لمبی یہ چھوڑ دی پہلے تو امامہ اتار کے ریت سر میں ڈال کے گریبان پھاڑ کے حسین نے ماتم کیا رویا تو پھر کہا عباس آپ اواز یا تو خود بتا کس حالت میں اگر میں تجھے خیمیں لے جاؤ میری سکینہ مار نہیں جائے گی اللہ 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 بلا تشبیح چادر کندے پر ڈال کے حسین جیسے شام کو تھکا ہارا مزدور گھرمہ مزدور ہمتا ہے ایسے لہرہ کا بیٹا تھکے تھکے کا دعا سکتا ہے اللہ جیسے شام کو تھکا ہارا مزدور ہمتا ہے ایسے تھکے تھکے قدموں سے حسین آیا خیمے میں بس میری بات ختم ہو گئی آکے خیمے میں زمین پہ بیٹھ گیا بہن کچھ اشاروں میں پوچھتی ہے بھائی بھی کچھ اشارے کرتا ہے اوہ دادارو سکینہ پہلے کبھی بابا کو دیکھتی کبھی تھپی کو دیکھتی کافی دیر دیکھتی رہی پھر جیسے نشید میں پانی آتا ہے بلا تشبائی بابا کے گھرے میں بائنا بابا میرا عباس کیوں نہیں آیا حسین نے رو کے کہا سکینہ تم سابر کی بیٹی ہے سابر کر تیرا چچا مارا گیا بابا کی ریش پہ بوسہ دیکھ گئی مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا مارا تو میرا قاسم بھی گیا تھا ان کی لاشیں تو آئی تھی میرے بابا پہ چچا کی لاشیں نہیں آئی حسین نے دیکھا پتا ہوں تو مر جائے گی حسین نے لو کے کہا سکینہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تیرا چچا چکڑی علجوان میں میں عباس کی لاش نہیں اٹھا سکا رونے والے یہ کہنا تھا بابا کے گھرے سے پاہے نکھا لیں دوڑ کے پھپی کی گرائی میں ہاتھ نہ لیں پھپی لیلہ اٹھو امہ لیلہ اٹھو امہ رباب اٹھو میرے ساتھ میدان چلو بابا سے راش نہیں اٹھائی جاتی میں اپنے چجا کی لاش رہا تھے حسین کہتا ہے نا جانا مر جائے گی حسین مر جائے گھر مومنین حکمات کی شکریہ ہماری جو ایتا پیادت جس طرح کرنے مجال اس وقت مقایتا پیادت جو مومنین بے اولاد ہیں اولاد ہیں جب مطلوب اندرستان بے جو مومن پید دہنے رہے ہیں جب ایمار میں شکریہ جب مومنین مومنات کی جب ایتا پیادتا پیادتا حضر شریح نظیر ہے ہماری لیکن دعاوں کی دعا ہمارے وارش کر لیں اللہم کن لولی اوجة رہ حسن صلوات واری حمالا واری فی ها دیس ساعته وفی كل ساعته من ساعت اللیل نار وليم محفظ مقاید مناوسی وولینا مواعینا حتی تسكنه والا قولن نبی وفی قطعید ویلا ایه آ رب محمد مار محمد عجل فرج آول محمد ربنا اللہ تقبل مناو انہا قامت الشعی والعالیم بجاہ محمد الوحر ویت